جامیہ نگر تھانے کا گھیراو کیا دیر رات تک جامیہ علاقے میں یہ ہنگامہ چلتا رہا ڈلی میں جامیہ میلیا یونیورسٹی کے گیٹ نمبر پانچ پر ہنگامہ برپا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگیں کٹھا ہیں پورش، مہلائیں اور بچے نارے بازی ہو رہی ہے افرہ تفری کا ماحول کیونکہ لوگوں کا آرہو کہ یہاں پر ایک بار پھر گولی کانٹ گیا تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ایک گھٹنا گھٹی جہاں پہ ایک سکوٹی پہ دو سوار ویکتی نے اوپن فائر کری اور یہی پہ کوئی ہمارے ساتھ کالسکو سٹوڈنٹ جوڑے ہیں جنہوں نے یہ انسیڈنٹ اپنے سامنے دیکھا امران ہمیں بتائیے کی انسیڈنٹ کب ہو کیا دیکھا آپ نے ابھی انسیڈنٹ جو ہے نا تقریباً تیس سے چالیس منٹ پہلے ہوا ہے دو بندے آتے ہیں سکوٹی پہ آتے ہیں اور فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں جبکہ ہمارا یہاں پیسپول طریقے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہماری لیڈیز جو ہے نا لڑکیا ہیں ہماری کولی کی لڑکیا ہیں اور لوگل کی لیڈیز پیسپول طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے ریڈ کلر کی جیگٹ ٹھیک ہے اور ریڈ کلر کی سائد اس کو ٹھیک نمبر نمبر دیکھا ہمارے پاس نمبر ہے چاہت کسی بچے نے ویڈو بنا رکھی ہے وہ سب میڈیا کو دے دیں گے دلی بلس کو جو بھی آؤ دیں گے گھائل ہوا اس انسیڈنٹ کے بعد جب آپ نے دیکھا تھا چلی وہ ہمیں ڈھرانے کے لیے آئے تھے یہ سنگھیوں کی پرانی ساجش ہے کیا ایسے ہوا ہوا میں فائر کرتے رہیں گے دو چار بار سوڈنٹ ہیں یہاں کے جی بلکل میں سوڈنٹ ہوں یہاں کا اور میں یہاں پر رات کا جو ہے کوڈینٹ کرتا ہوں پورے رات کا جو پروٹیسٹ ہوتا ہے میں آئیشہ سولیمان جو ہے یہاں کوڈینٹ کرتے ہیں عمران بھائی ہمارے سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر قریب ففٹی ٹو ایٹی لیڈیز جو ہے بیٹھی ہوتی ہیں لوکل پلس سوڈنٹ یہاں پڑھائی کر رہے ہوتے جو ہے نارے لگا رہے ہوتے ناغرکتہ قانون کے خلاف جامیہ میلیا کے باہر لگا تار پردرشن ہو رہا ہے لوگ یہاں روز اسی طرح دھرنا پردرشن کرتے ہیں لیکن آروپوں کے مطابق رات میں قریب سالہی گیارہ بجے سکوٹی پر سوار دو لوگ آئے لال رنگ کی سکوٹی اور چشمدیدوں کے مطابق سکوٹی کا نمبر ون ٹو تھا آروپوں کے مطابق ایک راؤنڈ گولی چلی گولی چلتے ہی سکوٹی سوار بھاگنے لگے ان کے پیچھے پردرشن کاری چھاتر بھی بھاگی سنیے چشمدید کیا کہتے ہیں سات نمبر گیٹ سے نکل رہے تھے آٹ نمبر کی طرف موف کر رہے تھے ہم جیسے ہی روڈ کروز کرتے ہیں میرے جس سامنے تین قدم آگے فائر کرتے ہیں وہ لوگ اور پھر میں نے شور مچایا گولی چلی لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جو لینے تک گئے اس بندے نے ریڈ کلر کی جیکٹ بہنی تھی اس کی گاڑی کا نمبر سب کے پاس 1534 تھا ایڈینٹی فائی کر پائے کیا وہ سٹوڈن تھے یا آپ کے لوکل تھے کون تھے مجھے یہ نہیں پتا وہ کون تھے وہ سکوٹی پہ تھے 200 اراؤنڈ پیپل رہوں گے سب سائلنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے جو ہمارا رائٹ ہم سائلنٹ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں درانے کی ایک ساجش ہے کہ اگر ہم آج شاہین بھاگ میں کل فائر ہوں یا آج یہاں ہوئی دو دن پہلے ہوئے ہمارے مارچ میں شادہ آپ کو گولی لگی یہ صرف اس کی ساجش ہے کیا کہ اس سے ڈر کے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یہ صرف ایک درانے کی ہمیں ساجش ہے کیا کہ اس سے ہمیں پیچھے ہٹ آ دیں گے ایک راؤنڈ فائر ہوئے تھا ایشاہ آپ کو پتا ہے ایک راؤنڈ فائر ہوا تھا آپ نے جیسی یہ ہوا آپ میں سے کسی نے پولیس کو انفارم کرا پولیس کو انفارم کیا 40 منٹ بات پولیس آئی اس کے بعد سے چشمدیدوں کا آروپ کہ ایک راؤنڈ گولی چلا کر اسکوٹی سوار بھاگ گئے ان کا مقصد پردرشن کاریوں کو دھرانا تھا یہی پر دوسرے چشمدید کی ماں نے تو اسکوٹی سوار لوگوں نے ایک نہیں بلکہ دو راؤنڈ فائرنگ کی تھی ابھی تھوڑ دیر پہلے یہاں جامیہ نکیٹ نمبر سانتے جہاں سانتی پروک کی اپنے سنڈ آیا وہ ہاں پر آکر درستگرد آکر یہاں پر اپنا وزرانہ شروع کیا اور یہاں پر گولی مالی کی اپنا کونٹ سنڈ آیا یہاں پر فائر کیا اسکوٹی لیکن ایک گاری کنفرم گیا اسکوٹی تھی جس سے فائرنگ ہوئی ہے اور فائر کرتے ہوئے تیری کے ساتھ لوگ نکل گیا ہے اس کے بعد ہی اسی جامیہ کے گیٹ نمبر پانچ پر لوگوں کا جمعوڑا لگنا شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے چھاتروں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگ بھی یہاں جمع ہو گئے چھاترہ روپ لگا رہے تھے کہ ان کی شکایت کرنے کے بعد بھی پولیس نہیں پہنچی حالانکہ پولیس کی مانے تو جامیہ نگڑ تھانے کے ایسے چو کو ترنت موقع پر بھیجا گیا لیکن ایسے چو پیندر کو وہاں نا تو کارتونس کا کوئی خالی خوخا ملا اور چشمدیدوں کے بیان بہرحال پولیس پہنچی تو لوگوں نے پولیس کے خلاف نارے بازی شروع کر دی لوگ آکروشت تھے اور پولیس انہیں سمجھانے کی بھرسک پوشش کر رہی تھی لیکن لوگوں کا غصہ اپنے اوفان پر تھا لوگوں نے جامیہ کے گیٹ نمبر پانچ کے بعد جامیہ نگر تھانے کا خیراؤ کیا یہاں بھی سیکڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچے اور گولی چلنے کے شکایت درج کرائیں پولیس نے لوگوں کو کارروائی کا بھروسہ دیا لیکن لوگوں کا غصہ جتنا آروپیوں کے خلاف تھا اتنا ہی پولیس کے خلاف دی سٹیٹمنٹ ریکورڈ کر لیا گیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے بیس پہ 407 اور 27 آم سیٹ کا کیس رشنیا بھی ہو رہا ہے ایف ایر نمبر بھی اس کا بتا دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہاں سنیے سنیے گا اس کی جو cctv فوٹیج ہے وہ ابھی ٹیم جا رہی ہے یہ پانچ اور ساتھ نمبر گیٹ پہ ہے وہاں سے cctv فوٹیج بلیں گے اور اس میں پردر بھی جو بھی ڈیٹیل سائیں گی وہ اس میں اکلوڈ کریں گے اور سکھ سے سکھ کاروائیوں سے خلاف کر رہے ہم شکاعت تو درج ہو گئی لیکن آروپوں میں پولیس کو ویرودھا بھاس دکھ رہا ہے فیلحال پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن جامعہ میں پردرشن کر رہے لوگوں کا پروش اپنے چرم پر فرید علی اور عروی نوجہ کے ساتھ دیوان شو تو مر دلی آج تک اور آپ کو سیدھے لیے چل رہے ہیں اسی علاقے میں جہاں کل دیر رات فائرنگ کے بعد تناو برقرار ہے ہمارے ساتھ دیوان شو تو مر ہے ہمارے ساییوگی جو لگاتار رات بھر سے وہاں پر نظر رکھے ہوئے ہیں دیوان شو فیلال وہاں پر کیا ستیتی ہے روہت ابھی ستیتی سمان ہے کل لگ بک ساڑھے گیارہ بجے یہاں پہ سٹوڈنٹ دوارہ مجھے بتایا گیا کہ دو ویکتی سکوٹی پہ آئے تھے جن میں سے ایک نے لال رنگ کا سویٹے پینا تھا اور انہی میں سے ایک نے جشکری پر وہ ناکامیاب رہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس انسیڈنٹ میں کوئی گھائے نہیں ہوا پر اس انسیڈنٹ کے تورنٹ باد ہی یہاں کا موحول کافی خراب ہو گیا جہاں پہ کچھ گنے چونے پروٹیسٹس تھے وہاں پہ کافی زیادہ ماترہ میں پروٹیسٹر ایک جھٹ ہو گئے اور تورنٹ اس گھٹنا کے بعد بھی کچھ پروٹیسٹس پولیس سٹیشن بھی گئے کیونکہ وہ پولیس سے ناراض تھے پولیس نے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج نہیں کری کوئی ایکشن نہیں لیا حالانکہ کچھ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کری ایف آئی آر درج آئی پی سی سیکشن تین سو سات اور آمز آکٹ سیکشن ستائیس کے اندر درج کری گئی ہے واپس آتے ہیں آپ کے پاس آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیوانشو وہاں پر موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دیر رات چشمدیدوں کی گواہی کے آدھار پر آخرکار پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے ناغرکتہ قانون کے خلاف جامعہ میں لگاتار ویروت پردرشن ہو رہا ہے لوگ ناغرکتہ قانون کو لے کر پہلے سے ہی پولیس اور سرکار کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں ایسے میں ہفتے بھر کے بھی تر جامعہ میں ہی دوسرے گولی کانڈ نے ماحول کو اور تناپون کر دیا ہے تیس جنوری کو ہوئے اس گولی کانڈ نے پوری دلی کو ہلا دیا تھا ایک لڑکا پسٹول لہراتے ہوئے جامعہ میں اس جگہ پہنچا تھا جہاں ناغرکتہ قانون کو لے کر ویروت پردرشن چل رہا تھا ناغرکتہ قانون کے ویروت میں لوگ نارے لگا رہے تھے یہ پسٹول لہراتے ہوئے تھے اور پولیس والے موک درشک بنے سب کچھ دیکھ رہے تھے کسی کو کچھ سمجھا تھا تب تک اس نے فائر کر دیا اس کے پسٹول سے نکلی گولی پردرشن کر رہے شاتر شاداب کے ہاتھ میں لگی اس گولی کانڈ نے بوال مچا دیا ترنت ہی شاداب کو اسپطال پہنچائے گیا اور گولی چلانے والے اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا اپنی پسٹول سے پورے دیش کو ہلا دینے والے اس لڑکے کا کچھا چٹھا دھیرے دھیرے باہر آیا یہ لڑکا کون ہے کیا کرتا ہے یہ جامعہ کیوں آیا ان سب سوالوں کے جواب ملنے شروع ہوئے اس لڑکے کی فیس بک پروفائل بتاتی ہے کہ جامعہ میں گولی کانڈ کرنا کوئی اچانک پھوٹا گصہ نے بلکہ کٹرطا سے بھری ساجش کا نتیجہ ہے گولی چلانے سے پہلے اس نے اپنے فیس بک پروفائل پر کئی پوسٹ لکھی آزادی دے رہا شاہین باگ کھیل خط چندن بھائی یہ بدلہ آپ کے لیے ہے تیس جنوری کے صبح پسٹول دھاری یہ لڑکا جامعہ نگر پہنچ گیا تھا فیس بک پر جامعہ نگر سے لائیو کیا کچھ ہی دیر میں اس نے پھر فیس بک پوسٹ لکھی دو منٹ میں کر رہا ہوں آزادی دے رہا ہوں میرے گھر کا دھیان رکھنا میں یہاں اکیلا ہندو ہوں اس کے بعد لڑکے نے سلک پر پسٹول نکال لی اور پردرشن کاریوں پر فائرنگ کی فائرنگ کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا اور اب یہ لڑکا چودہ دن کی نئے گھراست میں جیل میں ہے اسی آروپ پر اے آئی ایم آئی ایم چیف آسد الدین ویسی نے آبحدر ٹپڑی گئی جب اس کے ہاتھ میں شاداب نے جو جمہو کا ایک نوجوان لڑکا ہے اس نے اس کے ہاتھ میں تفنچے کو دیکھا ریوالور کو دیکھا تو اس شاداب نے اس کے سامنے آگے بڑھنا شروع کیا تو یہ ناتو رام گوٹسے جس کا نام رام بھکت ہے وہ پیچی ہٹتا گیا اور امبیٹکر اور گاندی سے محبت کرنے والے جو اس ملک کی آئین سے محبت کرتے ہیں بھارت سے محبت کرنے والے آگے بڑھتا گیا شاداب وہ ایسی کی اپنی راج لیتی ہے لیکن اس کے جیل جانے کے بعد ایسے لگا تھا کہ پرشاستن تھوڑا سختی رکھتا ہے پردرشن کرنے والی جگہوں پر انتظام مکمل ہوگی تاکہ پھر سے کوئی گولی کانڈ نہ کرے لیکن جس طرح سے آروپوں کے مطابق آروپی اس ملکی سے آتے ہیں اور فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں تو ظاہر طور پر ماحول کو اور خراب کرنے والا ہے اور پولیس پر پرشن چن لگانے والا ہے دیوانشوت عمر کے ساتھ جامی علاقے میں آج بھی فائرنگ دلی میں ہوئے گولی کانڈ کی تیسری گھتنا ہے اس کے پہلے ایک فروری کو شاہن باغ میں کی وقت نے ہوای فائرنگ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی تھی اس کے پہلے تیس جنوری کو جامیہ میں ایک ناوال لڑکے نے پردرشن گھرنے چھاتروں پر گولی چلا دی تھی اس میں ایک چھاتر گھائل ہو گیا تھا جامی علاقے میں آج بھائی